رمضان سے تین دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے مرتبیت کافی خطاب تھی لیکن اب سے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی ہے مجھے خود کو صدار نے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر تنقید برائی اصلاح ہے تو اس کو میں بہت مطلب خوشی سے لوں گی اچھا یہ خیال کیا جارہا تھا رمضان سے ایک ماہ پہلے ایک سوشل میڈیا پر باتیں سرکولیٹ کر رہی تھی خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر کہ آپ کوئی رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہے وہ کیا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس میں کتنی صداقت ہے جی بالکل اس میں صداقت ہنڈرڈ پرسن صداقت ہے مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے اوپر ہوئی تھی اور سٹارٹ کے دن میں میں اس لی نہیں کر سکی تھی کہ رمضان سے دین دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے مرتبیت کافی خطاب تھی لیکن اب سے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی ہے انشاءاللہ اور آج بھی میری ریکارڈنگ تھی اور دو دن بعد بھی میری ریکارڈنگ ہے ان کے ساتھ اب میں نے کچھ پروگرام کرنے ایک تو میں نے 24 نیوز کے ساتھ کرنے ان کی کچھ پروگرام کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بول کے لیے کچھ کام کرنے اور اسلامباد کے کچھ چینل لیں مطلب ان کے ساتھ ایسے تو شروع کے دنوں میں جو میرا تھا کہ میں پورا منت کروں گی وہ تو میں نہیں کر سکی بیماری کی وجہ سکپ کر دیا لیکن اب میرے ڈیکارڈنگ جاری ہے عید کی شو کی بھی اور رمضان کے حوالے سے بھی دونوں شو کی جب رمضان ٹرانسمیشن کی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتی ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کے لئے کریڈیبل ہے یا نہیں ہے آپ کنٹرول کر لیں گے اس وقت سٹیج کی سچویشن جو ہوگی اس حوالے سے کیونکہ عامل لیاقت جو مشہور ہے کافی اس حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل بھی وہ شو کر رہے ہیں کافی تنقید ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتی ہے آپ پر تنقید ہوگی یا نہیں ہوگی جیسا کہ آج بھی جیو کے ساتھ حبرناک کے ساتھ میرا شو تھا میری ریکارڈنگ تھی اور میں کچھ کنٹے پہ لے وہاں پہ اپنے پروگرام وغیرے ریکارڈ کروا کے آئی ہوں اور بھی بہت سارے چینل ہیں جن کے ساتھ میں نے رمضان کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے بھی اور عید کے حوالے سے بھی تینوں مطلب ڈیفرنٹ ٹوپک پہ بات کی اور تین ڈیفرنٹ ٹوپک پہ مطلب اپنے حیالات کے ظاہر کیے یا لوگوں کے تنقید دیکھیں یہاں پہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تنقید کرنا آسان لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تو میرے خیال میں میں اس بات پہ زیادہ دھیان دوں گی کہ مجھے خود کو صدارنے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر تنقید برائی اصلاح ہے تو اس کو میں بہت مطلب خوشی سے لوں گی اگر کوئی کسی کو ضلیل کرنے کے لیے لیٹ ٹاؤن کرنے کے لیے تنقید کر رہے تو اسی باتوں کو میں دل پہ لے تو ڈیپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتی تو میرے حیال میں ہر وقت ہی میں ہر ایک کو آپ نے اندر جانکنا چاہیے اور آپ نے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنے پانی میں ہم دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں ہم خود کیا ہیں تو جو دوسروں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خود کچھ نہیں ہوتے بس جیلسی کی بنیاد پر جو کچھ تو جیلسی کس سے جیلس ہونا یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے مطلب اس طرح کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے تو میں گریز کرتی ہوں میں دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی اور جن چینل نے مجھے بلائے یا میرے انٹرویوز لیاں یا میرے پروگرام ریکارڈ کی ہیں تو اپنی مرضی سے کی ہیں میں نے ان سے ریکیسٹ نہیں کی کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے یا میں اس چیز کی خواہش مند ہوں یا کچھ میں نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کہا جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے اچھا پیئے کرتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو بھی مجھے از اگیسٹ انوائٹ کرتے ہیں اور مجھے مطلب رسپیکٹ دیتے ہیں بلاتے ہیں میں ضرور وہاں پیچھاتے ہیں میرے تمام فین سے التماس ہے کہ آپ ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا انٹرویو بھی جس انداز میں اپنے لئے مجھے بہت پسند آیا اپنا حیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے تمام فینس ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھا اچھا کمیٹس کرنا مت بولیگا